عمران خان جو ہیں وہ نہیں کریں گے اسمبلیاں پہلی کیا واقعی یہ بات درست ہے یا اپنی یہ واقعی قیاس آرائیاں ہی ہیں جو حکومت پھیلا رہی ہے اگر ہم سکتوں کی اسمبلیاں پہلید کر دیتے ہیں تو 66 فیصد پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے اور اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے 66 فیصد پاکستان کے انتخابات لڑنے ہیں ہمارے ساتھ یہ پورے ملک کے اندر جنرل الیکشن کروانا ہے کہ حکومت سود کے خاتمے کو یقینی بنائے کچھ عرصے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے یہ ممکن کیسے ہے پریکٹیکلی جو اسلام کا نظام معاشی اور بینکاری کا نظام سود کا خاتمہ اس سے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے ناجائز مفادات پر ذر پڑتی ہے چنانچہ کوئی بھی جو ہے اکثریت لوگوں کی وہ اس کے چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پاکستان میں نظام آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام میں میں سمیہ رزوان آپ کو خوش رامدید کہتی ہوں ناظرین پاکستانی سیاست اس وقت ایک ہجوانی کیفیہ سے دوچار ہے اتحادی حکومت نہ صرف حکومت کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے بلکہ ملک میں سیاسی استحقام برقرار رکھنے میں بھی ناکام ہو گئی ہے اسمیو کے تحلیل کب ہوگی؟ گین کپتان کے ہاتھ میں ہے شہباز سرکار کو ہر دن عمران خان کی جانب سے ملے گا ایک نیا سرپرائز چیئرمن پی ٹی آئی اسمیو کی تحلیل کے معاملے پر اب مزید متحرک ہو چکے ہیں پنجاب اور کی پی کے اسمیو کی تحلیل پر مشاورت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے عمران خان آج بھی مختلف پارٹی رینماوں اور عرقین اسمیلی سے ملقاتیں کر رہی ہیں پنجاب کے ہر دیویجن کے رکیز اسمیلی اور اسمیو کی تحلیل پر اعتماد میں لیا جا رہا ہے پنجاب اور کی پی اسمیو کی تحلیل کے بعد حکومت کے پاس اب کوئی جواز واقعی نہیں رہے گا کہ وہ فوق میں حکومت سے چمتی رہے عام انتخابات ناگوزیر ہو جائیں گے اور جیسے ہی عام انتخابات ہوئے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا عمران خان کے اس اعلان کے بعد کی اسی مہینے اسمیلی تحلیل ہو جائیں گی کچھ پی ڈی ایم حکومت کے ترجمان جو صحافیوں کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے وہ ایکچلی صحافی نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کے انہوں مائند ہیں کہ ایسے میں پنجاب کے وزیراللہ پرویز الہی طریقہ انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے پرویز الہی نے تمام افواہوں قیاس آرائیوں اور مفروضوں کا خاتمہ کر دیا ہے اور اعلانیہ یہ بتا دیا ہے کہ پنجاب حکومت عمران خان کی آمانت ہے اور وہ جب حکوم کریں گے اسمیلی تحلیل کرنے میں ایک منٹ کی بھی تاخیر نہیں کی جائے گی موجودہ حکومت نے جہاں گزشتہ چھ ماہ میں صرف اپنے کیسز ختم کرانے پر فوکس کیا وہیں ملکی معیشت کو بھی بری طرح سے تباہ کیا ایک طرف ملک دیوالیاں ہونے کی قریب ہے تو دوسری طرف ملک میں پیٹرول، بجلی، گیس سب عمام کی پہنس سے دور ہیں ادھر ملکی معیشت کو جادوی طریقے سے فوری ٹیک کرنے کا دعویٰ کرنے والے اس حق دا نہ صرف ڈالر کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے بلکہ کوئی بھی ملک موجودہ حکومت پر اعتبار کرنے کے لیے اب تیار نہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا ناظرین کہ ساری صورتحال میں حکومت کب تک ستائیس کلومیٹر کے حکومت سے زبردستی چمٹی رہے گی اور ملک کو مزید مسائل کی دلدل میں دھکیلتی رہے گی اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں امیر عباس ہمارے ساتھ ہیں سینیا انکو پرسن ہے تحزیہ کار ہیں انہوں کو ملکم کرتے ہیں امیر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور پاکستان تحریک انصاف کے رنما فاروق حبیب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے والے ہمیں فاروق صاحب آپ سے گفتو آغاز کرنا چاہوں گی سب سے والے تو بہت شکریہ یہ جو قیاس آرائیاں ہیں باتیں ہیں کہ جی نہیں ہو رہی ہے سمیہ تحلی عمران خان جو ہیں وہ نہیں کریں گے سمیہ تحلی کیا واقعی بات درست ہے یا آپ پر یہ واقعی قیاس آرائیاں ہی ہیں جو حکومت پھیلا رہی ہے یا حکومتی ترجمان پھیلا رہے ہیں دولر کے جب رجیم چین سازش ہوئی بدن اعتماد ہوا ساڑھے سولہ ارب دولر کے گیر ملکی کرنسی کے سخائر موجود تھے جو کہ اب چھے ارب دولر کے اوپر آتے ہیں معیشہ دن سے چلنی پا رہی گورنس سے ہونی پا رہی این آر او یہ لیتے جا رہے ہیں ان کو حکومت چلانے کا چون حق دیا جائے عوام جو ہے وہ اکتائیں ہوئے ہیں عوام ان سے نجات چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد عمران خان صاحب کے ساتھ جو سات ماہ ہماری تحریک چلی ہے اس کے اندر پڑکوں کے اوپر لوگ باہر آتے ہیں اور ہم نے بہت سورج سمجھ گئے ایک آئینی سلوشن دیا ہے اگر ہم پڑکوں کی اسمبلیاں پہلید کر دیتے ہیں تو چھاہٹھ سیسد پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے اور اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے چھاہٹھ سیسد پاکستان کے انتخابات لڑنے ہیں ہمارے ساتھ یہ پورے ملک کے اندر جنرل الیکشن کروانا ہے آدھر وائز جو ہے میں سمجھ گئے ہوں کہ یہ ایک جمہوری اور ایک آئینی راستہ ہے جو ہم نے ایک سیان کیا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے بھاگ رہے ہیں ان کو اپنی شکست واضح نظر آ رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ مزید جو ہے وہ عمران خان کا وامی میدان کے طرح مقابلہ نہیں کر پائیں گے ازاد کشمیر کے نتائج بھی بلدیاتی دہتے آپ کے سامنے آ چکے ہیں اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی سروے ہوتا ہے 65 فیصد پاکستانی جاتے ہیں نئے انتخابات 88 فیصد بزنس کمیلٹی کہہ رہی ہے ملک صحیح سمت میں جائے نہیں رہا ہاں چیز اس طرح جو ہے وہ رک گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اقتدار میں رہنے دیں اور ان کو مزید لوٹ بار کرنے دیں ان کے جو این آر او ہے جو انہوں نے لوٹ بار کی ہے اس کے اوپر ان سے سوال نہ پوچھا جائے تو ایسا پھر جو ہے وہ ناموکن ہے ہم عوام کی آواز ہیں عمران خان عوام کی ترجمانی کرنے سے کسی صورت بھی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ملک کو ہم نے انتخابات کی طرف لے کے جانا ہے اس عدم استحقام تو ختم کرنے کا واحد راستہ اس ملک کے اندر نئے انتخابات ہے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ موجود نہیں صحیح یہ عدم استحقام کا ایک ہی راستہ ہے لیکن اب یہ راستہ بنے کا کیسے ہے پوائنٹ ٹیکن فاروخ صاحب عمیر عباس باتیں ہوتی ہیں ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہوگی جی عمران خان ایکچولی کرنا نہیں چاہتے اور وہ سٹیٹمنٹس بھی ہیں ان کے جس میں وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اگر ٹائم گین کر رہے ہیں عمران خان تو واقعی پلان اپنا صحیح کرنے کے لیے یا پھر معاملات کچھ اور لگتے ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب وقفہ ایسی دینا چاہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں اپنا تذزیہ آپ کے سامنے رہ سکتا ہوں جتنا الیکشن کے قریب جا کر سمیو کو توڑا جائے تو فیڈل گورنمنٹ پھر مجبور ہو جائے گی ری الیکشن ارلی الیکشن کی تا پھر وہ اس آپشن پر شاید کام نہ کر سکے کہ صرف دو اسمبلیوں کے انتخابات کروا دی جائیں اور باقی ملک میں انتخابات نہ ہوں ابھی چونکہ اسمبلی کی مدت تقریباً دس مہینے باقی ہے آج اگر عمران خان اسمبلیوں کو توڑ دیں گے تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ صحر اسمبلی کو بلوچستان اسمبلی کو اور قوم اسمبلی کو نہ توڑیں اور وہ پجاب اور پختونقہ میں انتخابات کروانے صرف عمران خان کے ساتھ سیاسی لڑائی میں اپنا ناک اور اپنا قد اچھا رکھنے کیلئے لیکن اگر عمران خان مزید دو تیم مہینے کے بعد اسمبلیوں کو توڑنے کی طرف جاتے ہیں اس کے ان کو دو فائدہ ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پجاب میں جو پروجیکٹ شروع کر رکھے ہوگے پرمیز علی صاحب نے وہ کسی حد تک کچھ پروجیکٹس تکمیل کی طرف بڑھ جائے گے وہ اپنے لوگوں کو پجاب میں پرونسل گورنمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ریلیف پہنچانے کیلئے کچھ کر سکے گی اور دوسرا اگر تین مہینے کے بعد توڑنے گے تو پھر تقریباً چھے مہینے آپ کہہ سکتے ہیں چھے سے سات مہینے باقی ہوں گے اس حکومت کے تو پھر شاید اس حکومت کے اس آپشن پر جانا مشکل ہو کہ ہم اسمبلیاں نہ توڑیں کیونکہ چھے مہینے کے بعد تو ویسی توڑنے پڑے گی یعنی ویسی مدد ختم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اسٹریٹیجی پر کام کر رہے ہو یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹیجی ہو مجھے لگتا ہے بہتر اسٹریٹیجی اگر خان صاحب کی اسٹریٹیجی ہے یہ ہمیں ایک ظاہر تذیعہ ہے آپ کا خیر پوائنٹ ٹیکن اچھا فاروق صاحب اب دو ہزار تئیس تک الیکشن کا انتظار کر سکتے ہیں اگر ہمارے اتحادی چاہتے ہیں یہ بھی خان صاحب کا بیان ہے خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں آئیں بیٹھیں حکومت کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو کیا خان صاحب کی رویے میں لچک آئی ہے ہم اس کو یہ سمجھیں میں پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ذاتی طور کے اوپر ہمیں کیا جلدی ہے ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان سے نہ حکومت چل پا رہی ہے نہ معیشہ چل پا رہی ہے میں نے آپ کو ایک پس منظر پورا بیان کیا آپ کو بتایا جو موجودہ ایکانومی کی حالت ہے آج سمیہ عام آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا جو اس کو بجلی کے ریٹ اس کو لگ سے آ رہے ہیں آئی ایم ایس ان کو کہہ رہا ہے مزید ٹیکسز لگائیں گیس کی کیمتیں بڑھائیں مزید بجلی کی کیمتیں بڑھائیں مہنگائی کا پچاس سالہ جو ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پھر انہیں ملک پاکستانیوں نے ان کو ہمیں رہمی ٹیکسز ترسیلہ پہ ظاہر پاکستان بھیجنا کم کر دی ہے ملک کی برامداد میں کمی آ چکی ہے عام مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں آپ کا جو ڈالر کا ریٹ انٹر بینک کا جو ہے اور جو اوپن مارکٹ میں ڈالر میل ہی نہیں دا ایسے میں مجھے آپ یہ بتائیں جب یہ حالت ہو جائے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ہو ان کے تحادیوں کے اوپر ہو اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر ہو تو اس کے اوپر انتخابات میں ڈلے کرنا ملک کا نفتان ہے کسی کا ذاتی مفاد کے اوپر آپ ملک مفاد کو پچھے نہ کریں اس میں ملک مفاد کو آٹھ مہینوں میں پچھے رکھا گئے سولہ عرب روپے کا شہباز شریف ساڑھے ساتھ عرب روپے کا نیب کا جو ان کا ٹی ٹی کیس تھا وہ ان کا پارک ہو گیا مریم صدر کی سزا ختم ہو گئی نواز شریف جو ہے وہ وحیب کا پہلی بیٹھے ہیں آسل وحیب زرداری کے کیسز واپس ہو رہے ہیں اعتصاب عدالت سے ساگڈار کے کیسز واپس ہو گئے یہ تو کیسز ختم کروانے آئے ہیں ان کا تو پتہ کوئی نہیں کیسز ختم کروائے ہیں اور کل کو ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی حالت میں چھوڑ کے وزیراعظم کے جہاز پہ یہ باہر فرار ہو جائے یہ حالت ہے آپ کو یاد ان کا سارا بیک گراؤنڈ ماضی آپ کے علم میں ان کا جینا مرنا کاروبار بچے ہر چیز ملک سے باہر ہے ملک سے کیا ان کا تعلق ہے یہ تو صرف اقتدار میں صاف نظر آ رہا ہے عوام کو کوئی ایک منصوبہ بتا دے کوئی ایک کام بتا دے آٹھ ماہ میں جس میں عوام کو فائدہ ہوگا عوام تو بل بلا اٹھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید وقت دینا جو ہے وہ عوام دشمنی ہوگی ہم تو کسی صورت بھی پوری انتخابات کے مطالبے سے پچھے ہٹنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے یہ بات تو خیر آپ کی بالکل درست ہے کہ ملکی معیشت کا تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے عام آدمی تو بہت ہی پریشان ہے لیکن ابھی آپ نے میاں صاحب کی بات کی تو فروض صاحب آپ نے سنا ہوگا خبر بھی دیکھی ہوگی میاں صاحب کی آنے کی رہا ہمار ہو رہی ہے تو کیا اب یہ آخری شرط ہے جو میاں صاحب کی پوری کر دی گئی کہ وہ آرام سے وطن واپس آئے اور پھر اگلے الیکشنز کا حصہ بنے بات یہ ہے کہ صرف صرف جو واپس لانے کی جو شرائد ہیں واپس لانے کیسے لانا ہے واپس میرے تو علم یہ ہے کہ اطالب سے ان کو صدا ہوئی تین سال سے وہ کھوڑے ہیں کرپشن کے اوپر صدا ہوئی ہوئی ہے واپس آنا ہے واپس آ کے سیتا جیل جانا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ڈیلے کر لیں اور آپ کہیں کہ واپس آ کے آپ کوئی رائیوڈ کے محل میں جائیں اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی رجیہیں تو بیسی انہوں نے اڑا دیں یہ پکڑ کے اس کے علاوہ تو اور تو مجھے کوئی چارہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ان کے پاس یہی وجہ ہے کہ جب بھی آئے ہیں اقتدار میں آکے پاکستان کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو موطل کیا گیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو قانون کے تابعے لانے کا مقصد ہے طاقتور کو اس کو انہوں نے ختم کیا ان کی کوشش ہوتی ہے ایسے لوگوں کو لاگے ذمہ دار پوزیشنز پر بیٹھائیں جو ان کی ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ فیصلے بدل لیں یہ ان کا سارا شریف ڈاکٹر آئین ہے اور اس ڈاکٹر آئین کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے جو ان کو چیلنج کرتا ہے جو ان کو قانون اور آئین کی حقیقتی بات کرتا ہے وہ تو عمران خان ہے عمران خان کو تو خود اپنی جان کے اوپر حملہ ہو گیا عمران خان کے اوپر ان کو تو پر قاتلانہ حملہ ہو گیا عمران خان کی پاپولارٹی سے یہ اتنے خوف زدہ ہوئے ہیں کیونکہ جان لینے کی انہوں نے کوشش کی اس کے علاوہ اور کیا پیچھے بچتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب پرعظم ہے اور وہ عوام کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے اس کی چھبے سالہ جدو جہد ہے اس سے کسی صورت بھی ہم پیچھے ہٹنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے بلکل صحیح ہے وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ ظاہر حکومت کے ساتھ نہیں ہیں اور حکومت نے جو حال کیا عوام کا وہ بھی سب کے سامنے پوائنٹ ٹیکن اچھا میرے ایک طرف تو معیشت کا برا حال ہے یہاں پر ادائیاں کرنے کی پیسے نہیں ہیں نہ نوکریہ ہیں نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور دعوے ویسی کی ویسی ہیں پھر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی میاں صاحب وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو میاں صاحب وطن واپس لوٹ کریں گے کیا وہ باہر بیٹھ کے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں میاں صاحب واپس آ کے عملی طور پر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں وہ اپنی پارٹی کے لیے ضرور کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ کلٹ پولٹیکس ہے ہمارے ہاں چونکہ آئیکانک پولٹیکس ہے اور جس کا کلٹ ہوتا ہے جس پولٹیکل پارٹی میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نواز شریف کا ایک کلٹ ہے پی ایم ایل این کے اندر اور نواز شریف کی وجہ سے پی ایم ایل این کو یہ امید ہے کہ اگر وہ واپس آتے ہیں تو ہم عمران خان کی پاپولارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ نواز شریف کو لانچ کر سکتے ہیں اگر نواز شریف الیکشن کمپین کریں گے اگر وہ اگر وہ سمیہ کیمپین نہ کر سکیا اور وہ سیدھا اڈیالہ جیل بھی گئے تو بھی مسلم لیگ نون کے لیے وہ بہت زبردست فیکٹر کے طور پر امیر آباز ڈیلیور نہیں کر رہے یہ حکومت پھر بھی وہ آکے اپنی جماعت کو بچا لیں گے انہوں نے کیوں کرنا ہے انہوں نے ڈیلیور تو ابش لی اتنا وقت نہیں ہے کہ اب کیا ڈیلیوری کرنی ہے جب یہ بارہ جماعتیں بل کے کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے تو نواز شریف نے آکے وقت alors下去 کر لی نہیں ہے آپ کیا پالٹکس ہے نا وہ دیکھیں ہر پولٹیکل پارٹی کے ایک پاور کلاوت ہے PMLN کا ایک پاور کلاوت وہ PMLN کے پاور کلاوت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے نواز شریف کو لانچ کیا جائے پیملن کے اندر دھڑے بندیوں کو روکنے کے لیے نواز شریف کو لانچ کیا جائے نواز شریف اس کو ووٹ بینک میں چاہیے آج ان کا کچھauٹر اگر ناراض ہے مایوس ہے عمران کی طرف جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے نواز شریف کو لانچ کر دیں یہ ہے نواز شریف کے لانے کا پرپس وہ ڈیلیور نہیں کر دیلیور تو کلی نہیں سکتے کیونکہ وہ ویسے ہی کسی ایتھارٹی میں نہیں ہے وہ پارلمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے نا گورنمنٹ کا حصہ وہ صرف اپنی پارٹی کے لیے ایک فادرلی فگر کے طور پر کو مشوری دے سکتے ہیں وہ مشوری وہ برطانیہ سے بھی ضرور دے رہے ہیں بہت سارے معاملات میں جیسے شباہ شریف بارہ جاتے رہے ہیں ان کے پاس تو مشوری کرنے کے لیے جاتے تھے تو ان سے پھر جو وزیر خزانہ کی تبدیلی ہوئی وہ بھی وہی پہ لندن میں بیٹھ کر ہوئی تھی یعنی مفتا اسماعیل بھی وہی پہ تھے وہی ان کو بنایا گیا تھا وہی یہ تیار پایا تھا کہ مفتا اسماعیل کی جگہ پہ آپ اس ساتھ دار اور وہی مفتا اسماعیل نے کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے آپ رکھنے میں جا رہے ہیں سو نواز شریف ایک ان کے پاس ڈیسائیسیف رول ہے مسلم لگ نور کے اندر دوسرا ان کی ایک اپنی ان کا اپنا مینگنٹیزم ہے ان کی پارٹی کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارٹی پارٹی کو ایک اچھا وہ کرنے کے لیے وہ آ سکونے صحیح ہے رائٹ 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 پوائنٹ ٹیکن اچھا فاروق حبی صاحب بس لاسلی آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گے کہ وقت کی کمی ہے کہ بلان صاحب کا اپنے تازہ بیان دیکھا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم قبض انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو ملک تو مزید طبائی کی طرف جائے گا دیکھنے پہلے ایک چیز تو اچھا ہوا میں نے تصمیم کر لی ہے کہ ملک کو طبائی کی طرف وہ لے گئے ہیں اور اس کے ذمہ دار جو ہے وہ یہی اپورٹی حکومت اور اس کے دہا دی ہے دیکھیں پیورس پارٹی کا کیا سکی گئی یہاں پہ پنجاب میں تو کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان کا ساٹھ سیسے دیاں پر جو ہے وہ تو سندھ میں حکومت کر رہے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی اس بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹرس ٹائم دینے جا رہے ہیں سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بڑی اتعداد میں جو ہے وہ تبدیلی آنے والی ہے وہاں بھی لوگ ان سے بتائے ہو رہے ہیں وہاں بھی ان کی تیرہ سال سے مسلسل حکومت ہے پر عمام کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہاں بھی عمام کو انہوں نے مایوس کیا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو مزید وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید لوٹ مال کر لیں مزید منی لارڈنگ کر لیں اور مزید اپنی چوریاں ماف کروالیں اور ملک جو ہے وہ کمزور سے کمزورتر ہوتا جائے یہ ان کا پروگرام ہے یہ ان کا لہائی عمل صحیح بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب امیر عباد صاحب دون حضرات کا بہت شکریہ اور اب پروگرام ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے تو ملکی معیشت کی صورت میں بات کریں گے stay with us welcome back ناظرین اور معیشت کا برا حال ہے ڈالر کے ماہے ڈار ڈالر قابو کرنے میں بوری طرح ناکام ہو چکے ہیں عساق دار کو پانس سال بعد جلاوطنی ختم کر کے اس دعوے کے ساتھ معاشی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا گیا تھا کہ وہاناں فاناں جادو کی چھوڑی گھمائیں گے اور ڈالر کو قابو میں کر لیں گے وزیر قزانہ بننے کے بعد اس ساتھ ڈار نے بزاتے خود بھی تیس اکتوبر سے پہلے پہلے ڈالر دو سو روپے سے نیچے لانے کا دعویٰ کیا جو دھری کا دھرا رہ گیا ڈالر نیچے آنے کے بجائے اونچی اڑان بھرتا رہا تیس اکتوبر کو بیتے بھی اب کئی ہفتے ہو گئے ہیں لیکن اوپ پر مارکٹ میں آج بھی ڈالر کے بدلے میں دو سو تیس روپے مل رہے ملکہ ڈالر تو ملی نہیں رہا نتیجے میں ترسلاتِ ذر میں کمی درپیش ہے تجارتی خزارہ مو پھاڑے کھرا ہے ایک طرف ڈالر بے قابو ہے تو دوسری طرف الزامات کی پوچھار نیا عودہ سامانے کے بعد سے ساگڈار کا حدف اپنی ہی پارٹی کے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائل ہیں دونوں طرف جوش و خروش کے جگہ غصے نے لی ہے دونوں ہی ملکی معیشت بحال کرنے میں اکثر ناکام رہے اسی لیے معاشی بدالی کا ملبا ایک دوسرے پر ڈالر رہے ہیں اور ڈالر کی قیمت مسلسل اضافے سے قرضوں کے حجم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا موجودہ وزیر خزانہ اسار ڈالر جب تک لندن میں تھے تو دو جوش و خروش سے ڈالر کی اڑان اور تیل کی قیمتوں کو قابو ملانے کی ترقیبے بتایا کرتے تھے اب نہ صرف اسار ڈالر دو سو روپے سے نیچے لانے کے بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کا کنٹرول اسٹیٹ بینک کے پاس ہے اپنے ہی بیانات کی نفی کرنا اپنے ہی دابوں پر پورا نہ اترنا موجودہ سرکار کا وطیرہ رہا ہے اب تک نے ڈالر خوابوں میں پایا لائے جا سکا اور نہ ہی عوام کو کسی قسم کا کوئی ریلیف مہیا کیا جا اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کہہ رہے ہیں معاشویات ہیں شبر زیدی صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکمو شبر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی ویکل ٹھیک جی ویکل ٹھیک آپ حکم کرتے ہیں سر یہ ڈالر صاحب تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے ڈالر کے قابو سے باہر ہو گیا کوئی پولیسی ان کی نظر نہیں آتی کیا کیا ہیں انہوں نے دیکھیں آپ دعوے ضرور کرتے ہو ڈالر صاحب بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں میں بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں اور جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ ریل ویلیو پہ آئے گی آپ اس کو آرٹیفیشنلی منیج نہیں کر سکتے اور آرٹیفیشنلی منیج کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کے پاس ان کی سپیس نہیں ہے آپ ورل بینک کے پروگرام کے اندر کام کر رہے ہیں تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہیں جو پوسیبل نہیں ہیں ڈالر کی اویلیویٹی دو سو پچیس ہے اور دو سو پیسٹ میں ڈالر پہ ڈیل ہو رہی ہے حوالے کی ٹرانزیکشنز میں تو تیس پہ تیس روی کا فرق آ چکا ہے اس طرح یہ کنٹری نہیں چل سکتا ہم ٹیکنیکل ڈیفورز میں جا چکے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ٹیکنیکلی ایل سی کھولنے کی کی ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں لوگوں کو پوٹے کے تحت ایل سی کھولی جاری ہیں تو یہ بات کرنے کی نہیں ہے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے باتیں بہت کر لی ہم نے ہم کوئی کام کریں خوزہ کا باستہ ہے آچہ آپ جی سر آپ نے بات کی شروع میں آپ نے کہا artificially اب کامو نہیں کر سکتا جب ڈالر صاحب آئیتے تو یہ ڈالر جو نیچے گیا تھا یہ artificially گیا تھا کہ اس میں یہ ایشو ہے کہ جو درمیان میں لازٹ ٹائم تھا مرتضی صاحب کا اس میں بہت زیادہ ایک دب والیٹلیٹی آئی تھی ڈالر میں تو اس پہ یہ ایپریشن آیا تھا کہ افغانستان کی ٹرانزیکشن یا کچھ بینکوں نے کوئی ایسے ایکشنز کی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر بہو ہوا ہے مگر بعد میں نے اس کی تحقیق کی گئی تو وہ بات صحیح نہیں تھی اور مگر دوسری بات جب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ڈار صاحب کا طریقہ عوالدات تھا وہ دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک انہوں نے ڈالر کو مینٹین کر کے رکھا تھا اور اس مینٹین کرنے کے چکر میں انہوں نے پاکستان کے چھے سٹھ ارم روپے ضائع کر لیا ہے یہ میرا بیان نہیں ہے یہ وفتہ کا بیان ہے وفتہ نے بیان دیا ہے کہ دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھار تک افدار صاحب وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے کتنے ڈالر مارکٹ میں پھیکے تھے ڈالر کو روپی کو ہائے رکھنے کے لیے اس کی اماؤنٹ بنتی ہے چھے سٹھ ارب ڈالر جبکہ پاکستان ہے ٹوٹل خرضہ ہے ایک سو تیس ارب ڈالر تو یہ لمبی کہانی ہے میڈم کبھی سنائیں گے آپ کو آرام سے سنیں گے ابھی ابھی تو ملک کو ڈیپورٹ سے بچائیں باقی تو آگے چلیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ اچھا شہفر صاحب میں چاہوں گی ابھی دو تین روز پہلے میں بات کی ہے دوست ملک سے تین ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے یہ بات انہوں نے کیے ادائیاں کرنے کے پیسے نہیں ہیں سکوک سکوک بانڈز ابھی تک نہیں جاری کیے گئے سر کہاں کھڑے ہم دیکھیں بات سنیں آپ دار صاحب مستان اور ان کو نکال دیں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی دو خرچے ہیں ڈالر میں پہلا ہمیں اگے خستے آدھا کرنی ہیں اگلے تین سالوں میں جو تقریباً تیہتر ارب ڈالر ہے اور ایون جو ہم نے بہت جلدی بے کرنا ہے ہمارے پاس اس وقت کمٹمنٹ اس کی بھی نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ ہم نے باہر والوں کے پیسے نہیں دیئے تو اس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں سوورنڈ ڈیٹ ڈیپولٹ جب ریاست ڈیپولٹ جاتی ہے پاکستان میں میری پوچش ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوورنڈ ڈیٹ ڈیپولٹ نہیں ہوگا مگر جو ڈیپولٹ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ایمپورٹرز کو ریگولر پرچیز اور رو میٹرل کے لیے دواؤں کے لیے چیزوں کے لیے اگر ڈالر ایویلیبل نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک کرنٹ اکاؤنڈ ڈیپولٹ ہے اور اس کے ساتھ بلک چل نہیں سکتا تو آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس طرح اس کو سٹل کریں گے اچھا یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑے گے پہلے آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کا جو پوسیبیلٹی ہے وہ تقریباً نامنکر ہے شورٹ ٹرم میں تو آپ کو ایمیجیٹلی ایمپورٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا ایمپورٹ کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ یہ گمت تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ٹریڈر دکانداروں کی اور ایمپورٹر کی حکومت ہے یہ اس کو اپورٹ نہیں کر سکتے یہ اس کے بہانے پاکستان کی خصمت سے کھیل رہے ہیں اور یہ پاکستان کو اس جگہ پہ لے جائیں گے کہ جو اگلی گورنمنٹ آئے گی تو اس کے لیے ایک نیا عذاب بن جائے گا یہ بڑی علامنگ بات کیا آپ نے یہ بڑی علامنگ بات ہے بہت شکریہ شبرزہدی صاحب کہ اگلی جو جانی ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہو جانی ہے ایک اور صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں اور وہ ہے سودی نظام سے پاک نظام پینکنگ کا نظام اور کئی مرتبہ پاکستان میں واقعی شرعہ دارت اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ سودی نظام کی لانت سے جان چھڑائی جائے مگر اب تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا بارور نظام میں سود پر بحث اور مباعثہ ہو رہا ہے لیکن یہ مسئلہ عدالت لا عدالتوں کا نہیں ہے بلکہ اصل لکاوٹ ہیں سرمایہ دارانہ ماشرتی نظام دینی جماعتیں اس مسئلے کو وقتاً فوقتاً اٹھاتی رہتی ہیں لیکن نتیجہ اب تک صفر ہے اس بار بھی مفتی تقی عثمانی نے سود کے خاتمے سے متعلق سیمینار سے خطاب کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت سود کے خاتمے کو یقینی بنائے ویسے تو سودی نظام کے خاتمے کے لئے جد و جہد قیام پاکستان کے بعد سے یہ شروع ہو گئی تھی اور سب سے پہلے بانی پاکستان نے اسٹیٹ بینک افتادہ کرتے ہوئے یہ واضح کیا تھا کہ وہ پاکستان کے معاشی نظام کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر استوار کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی وفات ہو گئی اور سارا پروریم پلٹ کے رہ گیا اس کے بعد سے حکومت پاکستان کو انہی سو تہتر سے دستور پاکستان نے بھی بابند کیا کہ وہ جلد سے جلد دنیا کی غلیز سرین سودی نظام سے نجات دلوائے مگر ایسا نہ ہو سکا ابھی بھی اس کو گھما پھرا کے لٹکایا ہوا ہے اب یہ ہوگا کیسے بار بار وزیر قزانہ ساگڈا نے اپنے قداب میں بھی یہ کہا کہ حکومت مجھ سے سودی نظام کے خاتمے کے لئے پرعظم ہے لیکن یہ ہو کیسے اسی پر ہم بات کریں گے کیونکہ اس کام کے ماہر بھی ہیں سودی نظام کے معاملات کو سب سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ماہر معاشیات بھی ہیں چیئرمن ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامیک بینکنگ فائننس ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر سب سے بہت تو مجھے یہ بتا دی جگہ یہ بار 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 بات کچھ عرصے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے یہ جی سودی نظام نظام سے پاک کرنا ہے سودی نظام سے پاک کرنا ہے یہ ممکن کیسے ہے پراکٹیکلی بہت شکریہ آپ کا پہلے میں آپ سے یہ ارس کر دوں کہ یہ جو اسلام کا نظام معاشی اور بینکاری کا نظام سود کا خاتمہ اس سے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے ناجائز مفادات پر ضر پڑتی ہے چنانچہ کوئی بھی جو ہے اکثریت لوگوں کی وہ اس کے چاہتے نہیں ہیں کہ یہ پاکستان میں نظام آئے اس میں کسی پاکستانی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو آئین ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ربا کو جلد جلد ختمہ کرنا ہے لیکن شریعت کوٹ جنہیں وہ اکتیس سال سے اس معاملے کو لیے بیٹھی رہی تھرٹی ون یارز تک اور معاشرے میں کوئی ارتاش پیدا نہیں ہوا نہ علماء نے شور مچایا اور نہ سیاستدانوں نے مچایا نہ دینی جماعتوں نے بچایا لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج جو حکمت عملی ہے جو ابھی سیمنار ہوا ہے بہت بڑا اس میں جو حکمتیں لیے اپنائی گئی اس کی روشنی میں میں یہ ارز کر دوں کہ اس صدی کے آخر تک پاکستان میں سود کا خاتمہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا اوکی اگر درست حکمت عملی ہو تو شاید ڈھائی سال میں اسلامی بینکاری آ سکتی ہے نمبر ایک اب میں آپ کو یہ بات داتا دوں کہ یہ جو شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے ابھی حالیہ جس کی حمایت کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب ڈار صاحب آلم دین مفضی تقی عثمانی مولانا اور بڑے بڑے علماء وہ سب اس کی حمایت کر رہے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں غلطیاں ہیں اس کے اندر خرابیاں ہیں اس کے اندر انہوں نے سپریم کوٹ کے جو حکامات تھے اس مخدمے کے لیے ان کو دانستہ نظر انداز کیا کیونکہ ان کو پھر اس میں نانت کرنی پڑتی اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر اس میں جو اسلامی بینک ہیں وہ سودی کاروبار کر رہے ہیں شریعت کوٹ نے ان کو کہا یہ شریعت کے مطابق ہیں تو اگر ہماری شریعت کوٹ نے سود کی بنیاد پر جو اسلامی بینکاری کا نظام چل رہا ہے سود کے خلاف اس میں سودی پروڈس کو انہوں نے کہا کہ یہ شریعت کے مطابق ہیں اور یہ جو ابھی پرسوں ترسوں یہ سیمینار ہوا ہے اس میں یہ خراردات پاس کی گئی کہ اس کی حمایت کی جائے اور اس کی مخالفت کرنے والوں سے نمٹا جائے نمبر ایک مفتی تقیسوانی صاحب جو آپ نے نام لیے بہت ہی بڑے عالم دین ہیں انہوں نے دو باتیں کہیں وہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی بینکاری جو ہے اس میں ہم نے شریعت سے کمپرومائز کیا ہے یعنی شریعت سے کمپرومائز سمجھوتا کیا ہے صحیح بات کہ منافع کے لیے لیکن اصل چیز جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے وہ پیش کیا ہے تقیسوانی صاحب نے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اس وقت شریعت بورڈ ہے شریعت عدالت ہے اس شریع عدالت میں کوئی عالم دین موجود نہیں ہے یہ انہوں نے کہا اور آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ شریع عدالت میں عالم دین ایک ہونا لازمی ہے لیکن وہ یہ فراموش کر گئے کہ جس فیصلے کی وہ حمایت کر رہے ہیں جس نے اس کو لکھا ہے وہ وہی ہیں جو آج بھی عالم دین ہیں یہ جو بات ہے نا آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ ایک طرف تو اس طرح کی بات کرتے ہیں دوسرے طرف اپنی بیان کی نفی کرتے ہیں مہت شکریہ ڈاکٹر شریع کی صاحب thank you so much for your time پروڑیم کا وقت لموت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکھی کی صاحبت کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ابھی forget about journalism ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ہم اچھی کی صحبت کر رہے ہیں ہم اچھی کی صحبت کر رہے ہیں یہ فرق ہے